الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفاء خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله طرزا حسلا يضاعف لهم ولهم اجر الكریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئك اصحاب الجحیم وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورة النساء ومن يطع اللہ والرسول فاولئك مع الذین انعم اللہ علیهم من النبیین والسدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئك رفیطا صدق اللہ العزیم لب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفتخو قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین پشلی نشست میں ہم سورہ حدید کی آیات اٹھارہ اور انیس کے حوالے سے سلوک قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس زمن میں جو دو استلاحات وارد ہوئیں صدیقین اور شہداء ان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر انتر کا حوالہ بھی آیا تھا یہ جو لقشہ حضرات کے سامنے اس حضر موجود ہے یہ دین کی بات اہم استلاحات کے مابین جو رب پر تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے دونوں انتہاؤں پر دیکھئے دائیں اور بائیں ایک طرف اروج اور ایک طرف نزول ایک اروجی کیفیت ہے ایک نزولی کیفیت ہے بیس لائن ہے عبدیت اور صالحیت لفظ عبدیت جو سب سے زیادہ اسطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی اعبدو ربکم اللہ کی بندگی اختیار کرو لیکن یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کے حوالے سے صالحیم کیونکہ یہ بیس لائن ہے یہاں اس لئے ان دونوں کو یقجہ کر دیا گیا اللہ کی بندگی وہ شخص جس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر ہی زندگی گزاروں گا وہ صالحین میں شامل ہو گیا اب اس سے اوپر کے جو درجات ہیں اس کے لئے تین استلاحات کو تقریباً سمجھئے کہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں ولایت اللہ کی دوست اس پر ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ حامی مسجدہ کی آیات اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اَسْتَقَابُوا جن کو بھی اس عبدیت پر استقامت حاصل ہو گئی جن کا بھی دل ٹھک گیا ایمان پر اللہ کے ساتھ تسلیم و رضا کی کیفیت ہو گئی توقل کل 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 اللہ کی ذات پر مرکود ہو گیا اطاعت پر کاربند ہو گئے اب یہ وہ لوگ ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ جَعْسَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتْتَقُونَ یہ اللہ کے دوست ہیں اسی دوستی کے لئے ایک لفظ خلط بھی ہے اور یہ خاص طور پر استعمال ہوا حضرت ابراہیم کے لئے علیہ السلام وَتَّخَضُ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا تو ولاہت اور خلط لیکن ایک اعتبار سے یہی لفظ صدیقیت نہیں ہے صدیق کون ہے طبعاً نیک نیک سرشت راست باز راست گو راست رو اور یہ کہ ہر اچھی بات کی تصویر کرنے کے لئے تیار آمادہ یہ ہے وہ مرتبہ کہ جس سے پھر اوپر اب عروج کی آخری منزل نبوت ہے اور میں نے اسی لئے رسالت کو نیچے رکھا ہے اس لئے کہ میں ان حضرات کی رائے سے متفق ہوں کہ جو رسالت کو مقام نزول میں سمجھتے ہیں اصل عروج نبوت ہے اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے جاؤ اضحب الافرعون انہو تغاہ یہ نزول کی سے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جبکہ آپ غار حرام جمل لور پر تشریف فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو را اضحب الافرعون انہو تغاہ جبکہ کوہ تور پر ہم کلامی سے مشرف ہوئے اب گویا کہ جاؤ اسی لئے صوفیاء نے خاص طور پر مولانا روم نے اس کو بڑی خوبصورت تشمیل دی ہے کہ رسالت مرتبہ نزول میں ہے جاؤ یہی وجہ ہے ایک تو نبوت کی کیفیت ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے یہ چوتھا ختمہ ہے اس کے پہلے جملے میں واضح کیا ہے اور وہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قول تھے تو چونکہ ایک بہت بڑے صوفی تھے ان کا جملہ ہے محمد عربی بالائے آسمان رفت باز آمد و خدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں محمد عربی ساتھ میں آسمان تک چلے جائے پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آگئے تو یہاں سے علامہ کہتے ہیں کہ this is the difference between prophetic experience and mystic experience صوفی اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھ سائے ساتھ اس میں جو سرور ہے جو کیف ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے تو وہی شخص آگاہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی چکھا نہ ہو اس کے اندر جو سرور اور کیف ہے وہ اس کا ندادہ ہی نہیں کر سکتا بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اور جب اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے تو اس کیفیت میں بلکہ انہی کا عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے ایک وقت مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بھی کیفیت ہوگی ہوگی اب ہم تو کیا سمجھیں گے اس کو اس وقت یہ کہ اقامت کی آواز آگئے قد قامت السلاح کھڑے ہونا پڑا لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا وہ جو کیفیت حضوری حاصل تھی مجھے اس مراقبے میں لیکن مہاران کھڑے ہو گئے یہ کہ شریعت یہ ہے شریعت کا حکم ہے جب قد قامت السلاح ہو گیا اور نماز فرض ہے اس کے ساتھ شریعت ہونا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقامِ بند پر پہنچ گیا ہو اب اس سے کہا جا جاؤ تبلیغ کرو اور تبلیغ کرنے میں کیا ہوگا کوئی کہہ گا پاگل ہو گئے کوئی کہہ گا دماغ خراب ہو گیا کوئی کہہ گا یقینا کوئی لوگ کوئی مقصد ہے یہ کوئی لیڈری چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے نام کی مالا جپیں کسی نے کہا جادوگر ہے کسی نے کہا شائر ہے اور جو بھی قلب پر بیٹ رہی ہے قرآن خود کہتا ہے اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے اس لئے کہنا پڑ رہا ہے سبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کوفت پہنچ رہی ہے لیکن سبر کیجئے اور نہ صرف یہ کہ وہ لفظی عیضہ تھا اس کے بعد جو فیزیکل ایسالٹ شروع ہوئے ہیں تو رسالت میں یہ ساری مصیبتیں جو ہے جھیل نہیں پڑی جبکہ نبوت ولایت تھا وہ اس مقام کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا آرام سے ہمارے صوفیاء ان کی خانقہ میں جو آئے گا اس کا تذکیہ کریں گے وہ دربدر تو نہیں جائیں گے انہیں کسی کی کوئی کڑوی بات سننی نہیں پڑے گی وہ تو خانقہ ہے ہسپتال ہے وہ مریض ہوگا تو آئے گا اپنی غرض کو آئے گا اپنی علاج کی کسی کے اندر احساس بیدار ہو گیا ہے وہ تذکیہ کا خانہ ہے وہ تشریف لائے گا آئے اور پھر اس کے بعد جو بھی کہا جائے گا وہ مانے گا حکم مانے گا اس میں وہ مشقت نہیں کہاں نبی دردر جو ہے جا رہے ہیں اور کہیں کچھ سن رہے ہیں کہیں کچھ سن رہے ہیں بارال اس مقام عروج و نزول کو خوبصورتی سے موضانہ روم نے واضح کیا ہے جو عالم فیزیکل ورلڈ ہے اس کی ایک مثال سے کہ دیکھئے سمندر میں جب سورج کی حرارت اور سمازہ کاسی ہے تو بخارات اکھتے ہیں اوپر سمندر کا پانی اوپر جا رہا ہے بخارات کی شکریہ ظاہر بات ہے یہ دسٹلڈ وارٹر ہے اس لیے کہ اس میں تو اب کوئی امپیورٹیز ہے ہی نہیں بالکل پاک صاف پانی جائے گا دسٹلیشن ہو رہی ہے تبخیر ہو رہی ہے اوپر جا کے یہی اب بادل بن کر پہنچ گئے اور پھر جا کے یہ بارش بن کر برسے یہ اروج تھا یہ نزول ہے اب جب وہی پانی بارش کی شکل میں برس رہا ہے تو فضا کو صاف کرتا ہے سب سے پہلے فضا کی صفائی دھولی ہوئی فضا ہو گئی بارش کی وجہ سے پھر وہ زمین کو صاف کر رہا ہے گندگیوں کو لے کر اور وہ جو ہے وہی پانی اپنے اندر ہی اس نے لیے ہے فضا کی بھی وہ ساری کسافت اور پھر زمین کی بھی گندگی کو لے کر پھر وہ نالوں میں سے ہو کر اور پھر دریاؤں سے ہو کر پھر سمندر پہنچے یہ سائیکل ہے اروج اور نزول کا تو نبی رات کے وقت کھڑے ہوتے تھے اروج کی کیسے جیتے ہیں مقام عبدیت جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں یہ ہے مقام اروج اور دن کے وقت جبکہ دعوت و تبلیغ کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور جو بھی جو جلی کٹی باتیں ہیں سننی پڑ رہی ہیں اس سے طبیعت میں انقباس ہوتا ہے کسافت پیدا ہوتی ہے ولقد نعلم انک یذیق صدرک بما یقولون لیکن کتنے ہی ہیں جو پاک صاف ہو گئے اسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کتنوں ہی کو پھر اب نصیب ہو گئے آئے کہ وہ خود بھی اروج کی کیفیت جو ہے حاصل کرے تو یہ ہے اصل میں رسالت جو ہے مرتبہ نزول میں ہے اور رسالت کے ساتھ قریب ترین لفظ قرآن مجید کا شہادت ہے اِنَّا ارسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْعَوْنَا رَسُولًا ہم نے تم پر گواہ بنا کر دے جائے جیسے کہ ہم نے موسیٰ کو دے جا تھا فیرون کے پاس یا ایو النبی اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمَنَا رَئِيْكَا سب سے پہلے شاہِد گواہ بنا کر دے جائے یہ گواہی اپنے قول سے دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ پھر تمہارا عمل گواہی دے کہ واقعتن تم اللہ کے بندے ہو اور واقعتن تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے ہیں یہ گواہی عمل سے دو گے پھر یہ کہ جمع کرو لوگوں کو اور ایک اجتماعی نظام قائم کرو کہ جو گواہ بن جائے پوری دنیا کے اوپر کہ بہترین نظام وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کی آئے اب ظاہر بات ہے اس کے لئے عملی جد و جہد چاہیے اس شہادت کے لئے اب ان لوگوں کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی جن کے اندر قوت کار زیادہ ہے بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ ہے جبکہ تصدیق کرنے میں وہ لوگ پیش قدمی کر جائیں گے جو سلیم الفطرت رقیق القلب یہ ہیں اصل میں صدیقین اور شہادہ کے دو مزاج ایکسٹروورس وہ شہادہ بنیں گے انٹروورس صدیق بنیں گے ان کو تصدیق میں دیر نہیں لگے گی پیش قدمی کر جائیں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد نبی کے دست و بازو بننے میں جو شہادہ ہیں جو بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور نمالوم اور کتنے بھی صحابہ تھے لیکن ان کے ایمان لانے تک مسلمانوں کو کھلن کھلا حرم میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور جس سال حمزہ اور عمر ایمان لے آئے اب گنکے کی چوڑ جا کر حرم میں نماز پڑھنے اس لئے حضرت مسیح کا بڑا پیارا قول ہے کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں سے آگے نکل جاتے ہیں حالانکہ چھ سال میں جو لوگ ایمان لائے تھے آپ اندازہ کیجئے کم سے کم تیس چالیس افراد تو ہوگے لیکن یہ کہ ابو بکر کے بعد عظیم ترین انسان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معین کیا وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ آئے بعد میں ہے پانچ سال بعد چھ سال بعد آپ بعد میں آ رہے ہیں محصہ وہ ہے کہ جو آپ سے پانچ سال پہلے چھ سال پہلے آ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ اس لئے کہ فعال انسان ان کے قوائے عملیہ جو ہیں وہ زیادہ چاک و چوبند ہیں ایک وہ ہے جن کے قوائے فکریہ علمیہ اس کی حیثیت جو زیادہ ہے تو یہ انٹروورس اور ایکسٹروورس کے اعتبار سے افتاد طبعہ کا معاملہ جو ہے انسانوں کا اس کے اعتبار سے صدیقیت بلند ترین منزل یا شہادت بلند ترین منزل لیکن رتبیں اوپر سے لیں گے تو صدیقیت بلند ہے شہادت اس سے نیچے ہے اسی لئے اس آیت میں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اب جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے گا مانوی طور پر فَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ انہیں ایک معیت حاصل ہوگی رفاقت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں از قسم من النبیین والشہداء وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں انبیاء سے نیچے اور پھر ان سے نیچے شہداء کا رثبہ ہے اور پھر سر سے نیچے بیس لائن ہے اور وہ ہے صالحی یہ ہے در حقیقت ان الفاظ کے مابین جو رب پر تعلق ہے اور شہید در حقیقت قرآن میں آتا ہے گواہ کے معنی میں دنیا کی زندگی میں گواہی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور قولی شہادت اور عملی شہادت کے ذریعے سے اور یہی لوگ ہوگے پھر کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں prosecution witnesses کی حسیت سے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آرز کیا ہے کہ جو اہم مضامین ہوتے ہیں قرآن مجید میں دو مرتبہ ضرور آتے ہیں تو جس طرح وہ آیت دو مرتبہ آئی ہیں کہ حضور تم پر گواہی دیں گے اور تم گواہی دوں گے you will be required to testify against the whole of humanity کہ اللہ ہم نے جو نبی دے تیرا پیغام ہمیں پہنچایا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا اس لیے فرمایا جاہدو فی اللہ حقہ جہادہی ہو اجتباکم لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے یہ سورہ حج اور سورہ بقرہ جو ہیں یہ اس طرح چسپا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ متصلا قبل حجرت حجرت سے بلکل متصلا قبل سورہ حج ناظر ہوئی اور حجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہے تو وہ مضمور سورہ بقرہ میں آگیا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ تو ہوئی دنیا کی گواہی اور یہاں پہ آخرت کا خاص طور پر نمائن نہیں کیا گیا حالانکہ اسی لئے امپلائیڈ ہے دنیا میں تم گواہی دوگے دعوت اور تبلیغ اور اطمام حجت کے ذریعے اور قیامت کے دن اسی گواہی کا ظہور ہو جائے گا جبکہ پروزیکیوشن مٹنسز کی حصیت سے عدالتِ خداوندی میں کھڑے ہو کر گواہی دوگے لیکن یہ مضمون بھی قرآنِ مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک سورة النحل یہ نحل بھی یوں سمجھئے کہ جو ہجرت سے متصلن قبل سورة نازلیوں میں سورة نحل ہے اور سورة نحل کی آیت نواسی ہے اس دن کا تصور کیجئے اے نبی جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان پر گواہ بنا کر کھڑا کریں اور ان پر گواہ میں عرض کر چکا ہوں علا مخالفت کے لئے آتا ہے وہاں گواہی ان کے خلاف پڑے گی اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہو کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا کوئی قوم یہ کہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہمارے پر تو آیا ہی نہیں تو یہ چیز جو ہے اس دنیا کا قائدہ ہے اللہ کے ہاں کریڈٹ ملے گا ریائت ملے گی ان لوگوں کو کہ جن تک بات نہیں پہنچی بلکہ ان کا اس کریڈٹ جائے گا ان کے حق میں ان کے کھاتے میں جمع ہوگا ان کا جرم کہ جن کے ذمہ تھا کہ وہ پہنچائے انہوں نے نہیں پہنچائے وہ جواب دے گی بہرحال جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی وہ یا کہ ان کے لئے تو وہ عرض ہو گیا جن تک بات پہنچا دی گئی اب کوئی عرض نہیں اسی کو سورہ نساء کے اندر کہا گیا ہے چھٹے پارے کے شروع میں رسولم مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا لننا سے علاللہ حجتن بعد الرسول وقان اللہ رزیز الحکیمہ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عضر باقی نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف سے مراد اللہ کے محاسمے کے خلاف اے اللہ ہم سے کس بات کا حساب لے رہا ہے ہم تک تو تیرا پیغام پہنچائی نہیں جس کو میں سازہ ترین مثال سے واضح کرتا رہا ہوں آج کے دور آ رہا ہوں ان باتوں کو کہ بہت اہم باتیں ہیں کہ آپ اگر اپنا پیغام کسی شخص کے ذریعے سے کسی اپنے دوست اپنے عزیز کو بھیجتے ہیں کہ فلاں کام کل شام تک ضرور ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا فرض کیجئے وہ کام نہیں ہوا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے اس دوست کے پاس یا عزیز کے پاس بھلے آدمی میں نے تمہیں یہ پیغام دے جا تھا تمہیں وہ میرا کام نہیں کیا اور مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا کون ذمہ داریس تھا اگر وہ ایک جملہ کہہ جائے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں اب آپ جھاگ کی طرح میٹ جائیں گے کہ دیکھے اس سے کیا شکوڑ دے گا سارا غصہ آپ کدھر جائے گا وہ جو پیغام بر تھا جا کے اس کی گردن ناپے گیا اللہ کے بندے میں نے تجھے اتنا اہم پیغام دے کر بھی جا تھا تمہیں میرا پیغام کیوں نہیں پہنچا ہے تو یا تو پیغام پہنچا دیا پیغام برنے تو وہ بری ہو گیا ساری ذمہ داری اس کی ہے جسے پیغام پہنچ گیا اور یا اگر پیغام برنے پیغام پہنچانے میں کمی کی ہے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے جس کے پاس پیغام پہنچنا تھا وہ بری ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ عراح میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے ہمارا پیغام پہنچا لیا تھا یا نہیں اے اللہ ہم نے پہنچا لیا تھا اور ہم نے ان سے گواہی بھی لے لی تھی اَلَا حَلْبَلَّقْتُوْ اِنَّا نَشْحَدُتْ اَنَّكَقْلْبَلَّقْتَ رِسَالَتَا وَعْدَیْتَ الْأَمَانَتَا وَنَسَحْتَ الْأُمَّتَا وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَا اے اللہ میں تو گواہی لے کر آیا بری ہو گئے فارغ ہو گئے اب ساری ذمہ داریوں کی یہ ہے اصل میں شہادت اب ظاہر بات سے کہ یہ مختلف قسم کی شخصیتیں اب کچھ لوگ اگر وہ انٹروورس ٹائپ ہیں غور و فکر کرنے والے سوچ بچار کرنے والے سلیم الفطرت رقیق القلب وہ صدیقیت کے مقام تک جا پہنچیں گے جن کا وہ بزار نہیں ہے وہ کم سے کم شہادت کے مرتبے تک پہنچ جائیں گے یہ دونوں راستے اب کھلے ہوئے ہیں کن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دل کے اندر سے باطن میں سے بریک کھول دیا ہے مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے تو کہیں آگے بڑھ نہیں سکتے کوئی ترفع نہیں کوئی ترقی نہیں تو وہ نام کے مسلمان ہیں جو چل رہے ہیں جیسے بھی ہیں لیکن یہ کہ اگر اگر یہ برحلہ تیہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ایمان کا معاملہ ہے اس میں یہ بغالتا نہ ہو جائے کہ یہ شروعی میں بات ہو سکتی یہ بعد میں نہیں ہو سکتی ہم نسلی طور پر مسلمان ہیں عقیدتاً ایمان ہمارے پاس ہے وہ شعوری ایمان نہیں ہے آج بھی اس کی تحصیل کر سکتے ہیں تجدید ایمان اسی کا نام ہے ہر گناہ کے بعد جب توبہ انسان کرتا ہے وہ تجدید ایمان ہے سورة الفرقان کا جو آخری رکوع ہے جو ہمارے اس منتخب نساب کے تیسرے حصے کے اندر شامل ہے حصہ سوم کا درس ہے وہ جو گناہ تین گنوائے گئے شرک سے اور زنا اور قتل ناحق جن لوگوں نے اس کا اتقاب کیا ان کے لئے تو پھر بڑی سخت سدہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا تو حقیقت میں تجدید ایمان توبہ تجدید ایمان تجدید احد یہ تین الفاظ ہم نے تنظیم اسلامی دعوت کے بنیاد کو واضح کرنے کے لئے اختیار کیا ہے اور بہت سے ہماری مطبوعات کے اوپر یہ وہ جو بلوک ہے وہ شائع ہوا وہ موجود ہے کہ بنیادی دعوت کیا ہے تنظیم اسلامی کی تجدید ایمان توبہ تجدید احد آج بھی یہ راستہ کھلا ہے یہ جان لیجئے نبوت کا دروازہ بند ہے وہ تو آؤٹ آف باؤنس ہے پہلے بھی وہ وہمی تھی قسمی نہیں تھی لیکن اب تو اس کا دروازہ مستقلن بند ہے البتہ صدیقیت کا مقام کھلا ہے افتادِ طبعہ کے اعتبار سے انسان آئے ترقی کرے آگے بڑھے شہادت کے مراتب کھلے ہوئے اور پھر یہ کہ بیس لائن جو ہے وہ تو بہرحال صالحین جو فرمایا اولائکا معلنظین عنام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائکا رفیقہ تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے اور ان دونوں آیات کے ربط سے واضح ہوا کہ جو لوگ اس مرحلے سے گدر جائیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ جو اس گھاٹی کو عبور کر آیا سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ اس کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے مرتبہ صدیقیت تک پہنچ جائے یا مرتبہ شہادت اگرسائی حاصل کر دیں جنباتِ ملاؤر سلسلے میں اس کے حوالے سے ارس کر دوں ایک بات عام طور پر ہمارے تصوف کے حلقوں میں کہی جاتی ہے اور وہ بات ظاہر کے اعتبار سے بہت غلط ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک حقیقت کا ایلیمنٹ ہے اگرچہ استلاحات وہاں غلط استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یہ تصوف کے حلقے میں یہ بات بہت عام ہے ولایت نبوت سے افضل ہے نسبتِ ولایت نسبتِ نبوت یہ دو نسبتیں ان کے ہاں مستقلاً ان کا ذکر ہوتا ہے اور ولایت نبوت سے افضل ہے اصل میں یہ بات بہت غلط ہے ولایت خلط صدیقیت اس سے بہت اوچا مقام نبوت کا ہے بلند ترین مقام نبوت کا اس لیے بھی جان لیجئے کہ نبوت کا جو لغوی ہے اس کی اصل یا تو نبع سے ہے خبر دینے والا اور یا نبون سے ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں بلند ترین مقام مقام نبوت ہے اس سے اوچا کوئی مقام نہیں لیکن نبوت کے ساتھ رسالت جو اٹیچڈ ہے یوں سمجھئے کہ رسالت اور شہادت گویا کہ نبوت رسالت سے افضل ہے عام طور پر تصور ہمارا یہ ہے کہ رسالت نبوت سے افضل ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ رسالت مقام نزول میں ہے اصل مقام نبوت ہے البتہ یہ کہ جب کسی نبی کو کسی معین جگہ پر بھیجا جاتا ہے اب جاؤ ادھر اذا بلا فرعون جاؤ اب صدوم اور عامورہ کے بسکیوں کو آگاہ کرو اور خبردار کرو اور فلا جگہ پر جاؤ الہ آدم اخاہم ہودہ جاؤ اب اپنی قوم کو قومِ آدھ کو خبردار کرو و الہ سمودہ اخاہم صالحا جاؤ قومِ سمود کو اے صالح اب جاؤ انہیں خبردار کرو تو یہ در حقیقت مقام نزول میں ہے نبوت رسالت سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور نبوت کا جو رشتہ ہے وہ در حقیقت ولایت اور خلط اور صدقیت سے ہے وہ کسی اعتبار سے جو صرف نبی ہے یہ در غور کیجئے اچھی طرح یہ بڑے اہم مدامین ہے اور رسول نہیں ہے یہ چیز متفق علیہ پوری امت کے نزدیک نبوت عام ہے رسالت خاص ہے یعنی ہر رسول تو لازمہ نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے انہی چیزوں کی وجہ سے یہ تصور ذہن میں قائم ہو گیا ہے کہ مسالت افضل ہے افضل نہیں ہے خاص اور عام کی نسبت ہے لیکن در حقیقت نبوت جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے لیکن اس معنی میں وہ نقشہ آپ کو نظر نہیں آتا انہوں نے نہ تو اپنے آپ کو ماننے کی دعوت دی کوئی بطاربہ نہیں کیا مجھ پر ایمان لاؤ وہ بادشاہ جو ہے جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے ہی پھر جیل سے نکلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر چونکہ ایک بہت بڑی کلمٹی جو تھی پوری قوم کے اوپر آ رہی تھی اس کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی حل بھی پیش کیا ایک بہت بڑا عہدہ بھی قبول کر لیا لیکن بادشاہ تو باغل وہی شخص تھا جو ایمان نہیں لیا کہیں قرآن مجید سے ثابت نہیں کہ وہ ایمان لیا ہاں نیک انسان سمجھا تو حضرت یوسف کو جو کچھ کے کہا تھا جیل کے لوگوں نے یوسف و ایوہ الصدیق نرا نوٹ کیجئے لفظ صدیق آیا وہاں نبی جو ہے وہ اپنے ایک ذاتی شخصیت کے اندر اس لئے کہ نبوت تو ہو گئی جبکہ اللہ نے وہی نادی کر دی ایک ولی اللہ حقیقی ولی اللہ وہ بنے ہوئے صوفیہ جو ہے یا یہ جو ہمارے ہاں جو قلندر قسم کے لوگ پھرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے واقعی طرح اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا خلیل ہے اللہ کا دوست ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے وفادار ہے مخلص ہے یہ شخص اگر وہی اس پر آگئی تو نبی ہو گیا وہی نہیں ہے تو اللہ کا ولی ہے عبدالقادر جیلانی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام میں فرق جائے حضرت یوسف علیہ السلام پر نبوت کی مہی آئی ہے وہ نبی ہے باقی شخصیت شخصیت کی اجزاء ترکیبی جو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک صیرت پاک تینت صیرت و کردار لوگوں کو حق کی طرف دعوت بھی دے رہے لیکن اس طرح سے معمور ہو کر نہیں ہے لاؤ ایمان مجھ پر انعبداللہ واتیعون رسول جب ہوتا تھا رسول تو جا کر کہتا تھا اللہ کی بندگی کرو اور میرا حکم مانو مجھے ماننا پڑے گا یہ جیسا کہ غالباً سورہ شعراء میں تمام انبیاء کی جعور رسولوں پر جو آئی ہے انعبداللہ واتیعون اللہ کی بندگی اختیار کرو میری اطاعت قبول کرو یہ ہے رسالت نبوت کا معاملہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میں نے مثال پیش کر دی یہ چیز بہت زیادہ نمائع ہو کر آتی ہے سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے یہ جو دو بیق وقت تھے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو تقابل آیا دو صورتوں میں آیا ہے سورہ مریم میں یہ مکی صورت ہے سورہ آل عبران میں سورہ آل عبران میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی مدہ ان کی شخصیت توصیرت اور کردار کے بارے میں بہت سی تعریفی کلمات آنے کے بعد آخری بات کیا آئی وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وہ نبی تھے صالحین میں سے اب ذرا اس نقشے سے نوٹ کر لیجئے صالحین بیس لائن ہے اسی سے اروج کرتے ہوئے نبوت تک انسان پہنچتا ہے نبیًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے رسولاً الى بني اسرائیل وہ رسول تھے بني اسرائیل کی طرف یہی وجہ ہے کہ سب کو معلوم ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیئے گئے ایک رقاصہ کی فرمائش اور جلاد گیا ہے گردن اڑائی ہے تشت میں لاکر سر رکھ کر اور وہ بادشاہ کی خدمت پیش کیا بادشاہ نے رقاصہ کو پیش کر دی یہ نبی ہیں نبی من الصالحین جس کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے دنیا میں حال یہ سامنے سے آ رہا ہے کہ ایک آبرو باختہ عورت کی فرمائش کے اوپر بادشاہ وقت نے ان کا جلاد کے ذریعے سے جو ہے ان کی گردن اڑوائی اور تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا لیکن رسولاً الى بني اسرائیل انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ رسول تھے وہ ایپوائنٹڈ ہیں اس کی بہترین وضاحت میں کیا کرتا ہوں سمجھ گی جیسے اس کو کہ جیسے آپ کہنا ایک کارڈر ہے سی ایس پی سی ایس پی کارڈر ہے وہ سی ایس پی جس نے کیا ہوا وہ کہیں جا کر لگیا ڈی سی ڈی سی منگومڑی ڈی سی صاحبال یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے نبی جب نبی ہے تو وہ گویا کہ وہ نبی کی حیثیت سے ایک کارڈر موئین ہو گیا لیکن یہ کہ بہت سے آپ کو معلوم ہو سی ایس پی بیٹھے ہوئے او ایس پی لگے ہوئے کہیں اپوائنٹمنٹ نہیں ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں حکومت وقت جو ہے وہ نے کہیں پر جب فرض کیجئے ناپسند ہے کسی وجہ سے تو بٹھا رکھا ہے کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے لیکن یہ کہ جب اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے فلا جگہ جائیے اب وہ وہاں پر بھائی اپوائنٹمنٹ وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے اور جو شخص بھی ان یونی فارم ہے وہ گویا کہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے جو شخص یونی فارم میں نہیں ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی اقدام کیا تو وہ ایک عام بات ہے لیکن فوجی جو یونی فارم ہے اس کے خلاف آپ نے اقدام کیا ہے تو گویا کہ آپ نے حکومت کو چیلنج کیا رسول گویا کہ معمور من اللہ ہو کر کسی قوم کی طرف جب بھی دیا جاتے تھے وہ اللہ کو رپریزنٹ کر رہے تھے اوفیشل پوزیشن کے اندر ان کو قتل کر دینے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس کا وعدہ یہ ہے اللہ نے یہ تیہ کیا ہوا لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آت کر رہی یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی تھی پروردگار میں تو اب مغلوم ہوا جا رہا ہوں اب تو ہی انتقام لیں ان سے تو ہی بدلہ لیں ان سے تو ہی بدد فرماؤں تو رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرت اور اس کا فتح پانا اور اگر قوم نے بحیثیت مجموعی اس کو رد کر دیا ہو تو قوم کا ہلاک کیا جانا لازم ہے جیسے کہ قوم نوح ہلاک کر دی گئی قوم حود ہلاک کر دی گئی قوم صالح ہلاک کر دی گئی قوم شعب ہلاک کر دی گئی قوم لوت ہلاک کر دی گئی آل فراد ہلاک کر دی گئی لازم ہے رسول کا انکار کرنے کے بعد اگر بحثیت مجموعی انکار کر دیا قوم نے قوم ملیامیٹ کر دی گئی نبی کا انکار کر دیا کوئی بات نہیں وہ حساب کتاب وہاں ہو جائے گا اس لیے کہ وہ اپوائنٹڈ نہیں ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ ایک ولی اللہ ہے جس کے پاس وہی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے یہ فرق ہے نبوت کا اور رسالت کا اور اس کو سمجھنے ہی سے وہ سارے اخدے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اب ایک آخری بات آپ سے انت کر رہا ہوں کہ یہ جو مقام صدقیت ہے اس کے اجزائے ترکیمی جو ہیں وہ سورت اللیل میں بیان ہوئے یہ جو کتاب چاہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے شہید مظلوم اس میں بنیادی طور پر یہ مضامین آگئے ہیں تین اوصاف ایک قسم کے تین اوصاف ایک قسم کے یہ سورت اللیل میں بیان ہوئے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے استشحاد قسموں کے ذریعے سے کیا واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلہ وما خلق الزکر والہنسا انسا یکم لشتا آگاہ گواہ ہے یہ رات جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے گواہ ہے دن جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے جیسے یہ رات کی تاریخی اور دن کی روشنی اس میں جو فرق اور تضاد ہے اسی طرح سے جو اللہ نے نر اور مادہ پیدا کی مرد اور عورت نر اور مادہ ان میں جو فرق اور تفاوت ہے اسی طرح کا اے لوگو تمہاری کوششوں میں تمہاری سعی و جہد میں اور تمہارے انجام میں فرق اور تفاوت ہے یہ تو قسموں کی صورت میں استشحاد ہے اب آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَرْزَبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَا تین یہ ہے اوصاف تین یہ جس میں عطا ہے جود ہے سخاوت ہے جو لوگوں کی مشکلات کو دیکھ کر تڑھ پڑھتا ہے جو ان کی بدد کرتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اعتا اور جس کے اندر تقویٰ ہے کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا کسی پر دسترادی نہیں کرنا چاہتا تاگنی نہیں کرنا چاہتا اور تیسرا بس ہر اچھی بات کی تصدیت کے لئے ہر وقت تیار ہے اس کے اندر وہ تاثب نہیں ہے عصبیت نہیں ہے زد نہیں ہے ہٹ درمی نہیں ہے کہ ایک بات کسی نے کہی اور آپ کے دل نے گواہی دی کہ بات صحیح ہے لیکن آپ نہیں مان رہے اس لیے کہ میں مان لوں گا تو اس کی جیت ہو گئی میری ہار ہو گئی نہیں جو بات صحیح ہے جو اچھی ہے اندہ ہے حق ہے مدلل ہے دل گواہی دی فورا قبول کرو یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں مجھے اقمال کا مصرح مجھے یاد آیا کہ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمہ اسی طریقے سے یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں گے تو یہ مقام صدیقیت ہے اور اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو امام راضی نے لکھا ہے یہ سورہ صدیق اکبر ہے یہ سورت ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اتقا سب سے زیادہ مبتقی شخص وہی ہے جس میں یہ تین اوصاف جمع ہو گئے اور جو تین اوصاف سے خالی ہے وہ بدترین مخلوق ہے بدترین خلائق ہے اعتقا کے مقابلے میں بخلہ اتقا کے مقابلے میں استغناء بے پرواہ اسے فکر ہی نہیں وہ جو بھی کر رہا ہے جہاں بھی ہاتھ پڑ گیا اس نے حاصل کر لیا جس کو چاہا ایکسپوائٹ کیا جس پر چاہا ظلم کیا جس کی چاہا حق تلفی کی جس کا چاہا دل دکھا دیا جس کے چاہا عزت پر حملہ کر دیا یہ استغناء ہے کوئی پرواہی نہیں اور اچھی بات اندہ بات سچائی اور صداقت کی تقزید فَسَنُ يَسْفِرُهُ لِلْعُسْرَةِ تو ہم رفتہ رفتہ تدریجا سہج سہج اسے العسرہ تک پہنچا دیں گے العسرہ جہنم بڑی تنگی کی جگہ بڑی سختی کی جگہ یہ ہے اصل میں تین اناثر صدیقیت باقی صدیقیت اور شہادت کا جیسا کہ میں نے ارز کیا منصبِ رسالت کے لئے لفظِ شہادت ہے اور جو لوگ اس تبلیغ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وہ ہے در حقیقت شہداء اور یہ ہے وہ ترتیب جو ہے مراتب کی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اب دیکھئے حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ عدریس حضرتِ عدریس کے بارے میں تو ہم تفصیل سے کچھ جانتے نہیں قرآنِ مجید میں ایک ہی جگہ تذکرہ آیا ہے یہ حضرتِ نُوح اور حضرتِ آدم کے ماں بین ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے کچھ حالات ہمیں معلوم نہیں وَالَفَعْنَاهُ مَقَانٌ عَلِيَّ اللہ تعالیٰ نے کو بہت اونچا مقام مرتبہ انہیں بھی عطا فرمایا اور کوئی تفاصل ہمیں معلوم نہیں حضرتِ ابراہیم کے بارے میں معلوم ہے سلیم الفطرق انسان شروعی سے سوچ بچار غور و فکر کر رہے ہیں یہ کون ہیں یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں ان کو پوجہ جا رہا ہے ان پر غور و فکر پھر توحید تک پہنچ گئے سلیم العقل سلیم الفطرق انسان یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے اسی لئے ان کو کہا گیا صدیق النبی نبوت سے پہلے صدیقیت پر فائز ہے جیسے کہ حضرتِ یوسف کو دیکھنے والے صدیق کر رہے ہیں یوسفو ایوہ صدیق اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چونکہ نبوت جو ہے عورتوں کو نہیں دی گئی بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ نہیں دی گئی لہذا خواتین کے لئے سب سے اونچا مقام کیا صدیقیت حضرتِ مریم سلام علیہ کے بارے میں آیا امہو صدیقہ حضرتِ عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرتِ مریم وہ صدیقہ تھیں یہ ہے صدیقیت اور یہ دوسرا معاملہ جو ہے جو لوگ بھاگ دور میں آگے نکلیں دست و بازو بن جائیں وہ شہداء ہیں اب جو بھاگ دور کرنے والے زیادہ لوگ ہیں ان میں سے آپ کو معلوم ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا وہ بہت قویل جسہ انسان تھے ایک قبطی کے جو ایک کھپڑ لگایا ہے یا مکہ لگایا اس کی جان نکال دی مرکس ایک مکہ سے نکلا ہے یہ ان کی کیفیت ہے اور ان کا معاملہ وہ سوچ بچار غور و فکر کی کوئی رودات قرآن مجید میں نہیں آئی ان کے بارے وہ تو حسن میں جا رہے تھے رات کے وقت جب واپس آ رہے تھے تو شدید گرمی سردی اور شدید اندھیرہ دور سے کہیں آگ نظر آئی شاید کوئی کٹیہ ہے اس میں کوئی چراغ جل رہا ہو تو وہاں جائیں گے تو چلیے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور نہیں تو کچھ قبض ہی لے آؤں گا وہاں سے جذوہ لے آؤں گا کوئی چنگاری تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ آگ جلا کے تم لوگ آگ تاکو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں ذرا گلالیا گیا گئے تھے آگ لینے کو مل گئی نبوت کہاں محمد النسول اللہ کا معاملہ ہے وہ مراقبے وہ غور و فکر وہ سوچ و بیچار وہ غارِ حراء کے اندر جا کر بیٹھنا کئی کئی دن متواتن غور و فکر ہو رہا ہے کہانا صفتو تعبد ہی فی غارِ حراء التفکر والاعتبار غور و فکر ہو رہا ہے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں تو حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا رسول النبیہ یہاں رسول شہید کے معنی میں ہے کیونکہ ان دونوں الفاظ میں بڑی گہری مناسبت ہے یہ گویا کہ مزاجا شہداء میں سے ہیں اور اسی لئے یہاں سے ہو کے نبوت تک پہنچے ہیں یعنی دوسرا جو بازو آپ کو نظر آ رہا ہے صالحین اور شہادت سے ہو کر رسالت اور پھر نبوت یہ گویا کہ یہ ہے رسول النبیہ یہی معاملہ جو ہے حضرت اسماعیل کا ہے علیہ السلام حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آپ نے وہی واقعات پڑھے ہوں گے جو حضرت حمزہ کے میں آپ کو سنا چکا ہوں گے دو مرتبہ کا تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم چل کر آئے ہیں کہاں وہ اور کئی دن مقیم ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ تو شکار کے لئے نکلا ہوا ہے اولاقات نہیں ہوئی بیوی کی ایک بات جو ہے چونکہ بیوی نے کچھ شکوا کیا بڑی تنگی ہے حالات اچھے ہمارے نہیں ہیں تو جاتے ہوئے کہہ گئے کہ جب آئیں بیٹے میرے اسماعیل آئیں تو کہہ دینا کہ دھر کی چوکھٹ بدل دو وہ بیوی کے جو شاکی ہے وہ در حقیقت اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں رہے آئے ہیں انہیں بتایا گیا ان کا ٹھیک ہے میرے والد جو ہے حکم دے گئے ہیں تمہیں طلاق دے گوں تمہیں طلاق ہے لیکن یہ کہ وہی سیر و شکار وہ جو معاملہ غور و فکر کہاں ابراہیم کی شخصیت کہاں اسماعیل کی شخصیت ان کو کہا گیا رسول النبی یہ بات جو ہے آپ بھی اپنے طور پر تحقیق کر لیجئے کس نے اس پر بحث کیے صدیق النبی رسول النبی اہد حاضر کے ایک بہت بڑے مفسر ہے جب میں نے ان سے کہا سوال کیا میں نے کہا دو رسولوں کے بارے میں آیا صدیق النبی دو کے بارے میں آیا رسول النبی کہ آیا ہے رسول النبی یا کہیں میں نے کہا جی ہاں آیا ہے رسول مریم میں آیات پڑھ کر سنائیں اس لیے کہ وہ قلت تدبر آدمی وہاں سے گزر جاتا ہے یہ کیا معنی ہے رسول کے بعد نبی نبی کے بعد رسول ہوتا ہے نبوت پہلے ملتی ہے تو یہاں اصل میں رسول در حقیقت شہید کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ان کی وہ جو شخصیت کی ترکیب ہے اناثر کے جو ترکیب ہے اس کی وہ ہے در حقیقت کہ ان کا کچھ اور مزاج ہے ان کا کچھ اور مزاج ہے ایک طرف رکھی ابو بکر اور عثمان کو رضی اللہ تعالی یہ صحابہ کرام میں سے صدیقین ہیں سب سے چوٹی کے دوسری طرف حمزہ اور حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ صحابہ میں شہداء کی بہت نمائیہ مثال ہے ادھر جائیے تو ابراہیم اور عدریس یہ صدیقا نبیہ ہیں اور موسیٰ اور اسماعیل یہ رسولا نبیہ ہیں بس یہ وہ حقائقیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ حضرت عثمان کے سامنے واضح ہو جائیں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَفِيقَةَ البتہ ایک بات رہ گئی مبادہ یہ خیال ہو کہ خواتین میں حضرت مریم سلام علیہ وہ صدیقہ ہیں اس عمت میں بھی کوئی ہے تو نوٹ کر لیجئے اگرچہ عام طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لفظ صدیقہ استعمال ہوتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس پر اس و بیس نہیں کرنا چاہتا حضرت عائشہ در حقیقت دوسرے نسل سے متعلق ہے چاہے وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے عمر مومنین ہیں عمر کے اعتبار سے نوٹ کیجئے جیسے میں ایک فرق و تفاوت کیا کرتا ہوں کہ حضرت علی کا تقابل یا موازنہ کرنا ابو بکر اور عمر اور عثمان سے یہ در حقیقت جس کو کہتے ہیں قیاس مال فارق یہ تو نویت مختلف ہے ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں حضور کے تقریبا ہم عمر لوگوں میں سے حضرت عبو بکر دو ڈھائی برس چھوٹے حضرت عمر چھے برس چھوٹے اور حضرت عثمان اسی طریقے سے اتنے ہی کچھ وہ چھوٹے پانچ برس چھوٹے یہ تھے ساتھی جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو دست و بازو بنتے ہیں اور ساتھی بنتے ہیں برابر کے ہوتے ہیں جو کسی قوم میں یا قبیلے کے اندر جو بذرگ کہلاتے ہیں قالباً یہ مشران کہلاتے ہیں یہ پٹھانوں کے ہاں یہ مشر لوگ جو ہیں بڑے لوگ حضرت علی تو دوسری نسل کے آدمی ہے بہت فرق و تفاوت ہے عمر کا تو ان کے ساتھ ان کا تقابل جو ہے اگرچہ اپنی شخصیت کے عقبار سے میں نے یہ ملکہ تھا اگرچہ یہ زیادہ عام نہیں ہو سکا ہے کہ جس کو میں نے کہا تھا صحابہ اکرام میں ایم بیورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جامعیت کے اعتبار سے وہ مقام اور ہے لیکن کمیت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تین کے آس پاس بھی نہیں آتے ہیں اگرچہ چوتھے ہیں میرے نزدیک چوتھے نمبر پر صحابہ میں حضرت علی ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کا معاملہ حضرت عائشہ کا ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام بہت بلند ہے فقہائے صحابہ میں سے ہیں حضور کی محبوب زوجہ محترمہ ہیں سب کچھ ہے لیکن صدیقیت قبرہ کے مقام پر حضرت خدیقہ القبرہ فائد ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسی لئے ان کے نام کے ساتھ قبرہ لگ گیا ہے صدیقت القبرہ وہی اصاف وہی دولت جس طرح حضرت ابو بکر نے حضور کے قدموں میں اپنی ساری دولت نشاور کر دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نے بھی اپنی پوری دولت جو ہے حضور کے قدموں میں ڈال دی جہاں چاہیے جس طرح چاہیے استعمال کی تصدیق میں جیسے حضرت ابو بکر کو ایک لحظہ نہیں لگا ہے ایسے ہی حضرت بلکہ ہی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہے کہ حضرت خدیجہ ہے میں تو دعوی سے کہوں کہ خدیجہ ہے سب سے پہلے تو وہ ہے اس لئے کہ غارِ حیرہ سے اتر کر حضور کے طبیعت پر وہ جو کیفیت تھی اس وقت خوف کی اسی لرزہ تاری تھا تو آ کر تو اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا ہے پہلا تجربہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے جا کر آپ نے اپنے کسی دوست کو یہ حضرت ابو بکر کو بتایا ہوتا گھر آئے ہیں سیلے زم میں لونی زم میں لونی اور اس وقت تسلیفی ہے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ جو تصدیق ہے تو در حقیقت مہت موچا مقام حضرت خضیت القبرہ کا ہے رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر کی ہم پر لا شخصیت وہ ہے بہرحال یہ آیت ابو بارکہ جو ہے اس اعتبار سے بَلَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَائِكَهُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِمْدَ رَبِّهِمْ افسوس یہ ہے کہ کچھ اضافی مضامین آج دیادہ بیان ہو گئے اس آیت کے کچھ ابھی بحقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اب اگلے سیشن میں ہفتے کے روز بیان ہوں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَسْدِقِ الْحَقِيمِ